کربلا میں کس تاریخ سے پانی بن ہوا تھا امام حسین پہ بھائی سات مہرم سے تین دن پیاسے رہے امام حسین ان کے خانوادی اور ان کے اصاب اس کا بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اب ذرا دلیل سن لیجیے ان کی اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یا خوط ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یا خوط ہموی مشہور مورخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد و شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زیدھ ہو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کی خیمہِ حسین اور لشکرِ حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے لوگوں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریہ افراد کا دریہ افراد پر جانے کی کیا ضرورتی کربلا کی زمین تو خود سرسبد و شادہ آتا ہے یہ بات کس نے لکھا ہے مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یا خوط ہموی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد و شادہ بے شمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یا خوط ہموی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں مورک کنسیوزن دے رہے تھے پڑھنے والا بھی کنسیوزن میں پڑھ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا ساد مورم کو پانی بند کرنے کی روایہ خرافات وحیات ہے اس کی کوئی اصل لے کیوں کربلا کی زمین اتنی سر شبد و شادہ آتی کہ تھوڑی سی زمین کھو دو تو پانی نکل آتا تھا یہ بات کس نے لکھی مشہور مورک یاقود حموی نے اس کا پورا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقود حموی اس نے اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر یہ بات لکھی کہ کربلا کی زمین بڑی شرسبد و شادہ آب ہوتی تھوڑی سی زمین کھو دو پانی نکل آتا تھا اور بے شمار چشمیں تھے کربلا میں کتنے چشمیں تھے؟ بے شمار گن نہیں سکتے آپ اس کو بے شمار یا جس میں شماری مینی ہے چار چشموں کی تو نام بھی بتائے اس نے تو یہ اس سے پتا چلتا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ جو واقعات میں یہ پھیلایا گیا یہ خرافات بتائی گئی کہ صاحب خیم حسین پر پانی بن کیا گیا لشکر حسین پر پانی بن کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اس پر میں نے اپڈیکشن لیا اپنی تقریر میں دو باتیں ہیں وہی اپڈیکشن جو وہاں لیا تھا ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں موجم البلدان یہ پورے مجمع میں سے کوئی بھی شرط جس نے دیکھا ہو وہ ہاتھ اٹھائے موجم البلدان یہ کتاب اگر مجمع میں سے کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا دی دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہے کیا بھائی دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا تو وہاں نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے کتنی غیر معروف کتاب ہے کہ عوام الناز میں اس کتاب کو زیادہ لوگ جانتے بھی میں نے یہی کی عوام سے پوچھا انہ에게 کہہ کتنے لوگ موجم البلدان کو جانتے ہیں کسی نے اٹھایا یہ میرا سوال ہی انداز تھا یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو معلومات دے رہا ہوں سوال کرنے کے حقے میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں میں نہیں جانتے ہیں میں نے کہای ایسی کتاب جس کو لوگ جانتے بھی نہیں اور جو کتابوں میں ہم سنتے آرہے ہیں پڑھتے آرہے ہیں وہ انتہائی موتبر کتابیں اور یاکو دھمی سے پہلے کے علماء نے لکھی پہلے کے اماموں نے لکھا کربلا کے واقعہ جتنوں نے بھی لکھا سب نے لکھا ساتھ مہرم سے پانی بن ہوا تو یاکو دھمی کی کتاب کا کیا میاد پھر دوسرا میں نے سوال کیا کہ یاکو دھمی کا وصال ہوا چھے سو چھبیز ہجری میں کب ہوا ہے اور امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے ایک سٹھ ہجری میں تو یاکو دھمی امام حسین کی کتنے سال کے بعد پیدا ہوا ہے کتنے سال کے بعد آئے ہیں موٹا موٹا پکڑ لو چھے سو میں نے کہا امام حسین کے زمانے میں چشمیں تھے اور یاکو دھمی چھے سو سال کے بعد آیا اس وقت تک چشمیں تھے تو امام حسین سے لے کر چھے سو سال تک رہے اور اس کے بعد وہ چشمیں اچانک کانگ آیا بھو گئے وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے بھائی امام حسین کی شہادت کے چھے سو سال بعد تک ہے یاکو دھمی ان چشموں کو دیکھ کر لکھ رہا ہے کہ یہ بے شمار چشمیں ہیں چار چشموں کے نام بھی بتا رہا ہے اور پھر یاکو دھمی کہہ رہے ہیں کہ چار چشمیں ہیں جو کربلا میں موجود ہیں زمین شرد و شاداب ہے تھوڑی سے خود و پانی نکلتا ہے تو میں نے کہا چھے سو سال تک شہادت ہے حسین کے چھے سو سال تک زمین سر شبد و شاداب رہی پانی نکلتا رہا تھوڑے سے خودنے پر حالانکہ یہ بمبئی کی زمین سمندر کے کنار ہے تھوڑا سا خودو تو پانی اس میں بھی نہیں نکلتا کم سے کم چار پچ پھٹ گھسنا پڑتا ہے زمین میں لیکن یہ کیا کہنا تھوڑی سی خودو پانی نکل آتا تھا اتنی شرد شبد و شاداب زمین تو میں نے کہا یہ چھے سو سال کے بعد اچانک بنجر کیسے بنی وہ کون سی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کون سا حساب آیا جس سے چشمیں آسمان میں غیب ہو گئے زمین بنجر بن گئی سیدھا اس نے جواب دینا تھا کہ صاحب دیکھو یہ کتاب میں آیا ہے جواب کیا دیا اس نے اب ذرا اس کا جواب سنوئے سامینے کے رام حبید یوٹیو کے اوپر فاروق رضی کی ایک کپری نظر آئی جس میں اس نے میری ایک تقریر واقعے کربلا کا تیتی پس منظر جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یاکوت حمدی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چار چشمیں لہذا حسینی لشکر پر پانی کی پابندی کی بات یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے فاروق رضی نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے اور یہ تقریر اس نے یونکے میں کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی موجم البلدان کا نام سنا ہے اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ موجم البلدان جو یاکوت حمدی کی کتاب ہے اس نام کی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاکوت حمدی کی یہ کتاب موجم البلدان اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر بھی سات مجلدہ دات میں سیون بیلومز کے اندر موجود ہے اور اس کی دوسری صورت اس طریقے سے تیسری صورت اس طریقے کی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے موجم البلدان لیلیا کو تھم موجم البلدان وہ یا ایک تاریخی حقیقب ہے کہ موجم البلدان یاکوت حمدی کی کتاب ہے اب اگر فاروق رزوی کو جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اس کو عربی کی استطاق کے بارے میں اگر قلم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا رمارک لے سکتے ہیں یا کیا تفسرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میدانے کربلا میں چار چشموں کی جو بات کہی گئی ہے تمہار چار چشمیں موجود تھے یہ روایت ضعیف ہے رے اللہ کے بندے یا موجم البلدان کو یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب ہے یہ جوگریفی کی کتاب ہے یہ جوگریفی کی کتاب ہے اور موجم البلدان کا مطلب ہوتا ہے The Dictionary of Countries اس میں ملکوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور یہ ایک جوگریفیکل اور جوگریفیائی انسائکلپیڈیا ہے جو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جو اس پر حکم لگایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہتا ہے فاروق رضوی نے میری بات پر تقریر کے اس حصے پر کمنٹس کیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کربلا میں سات مورم الحرام کو پانی بند ہوا اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اور یہ بات یاکوت ہموی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں لکھی کہ وہاں بے شمار چشمے تھے تو فاروق رضوی کہتا ہے کہ پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کیا یہ کتاب آپ میں دیکھی کس سے پوچھ رہا ہوں میں پبلک سے بتانے کا مقصر یہ کہ پبلک نے اس کتاب کو نہیں دیکھا پبلک اس کتاب کو نہیں جانتی بہت ہی غیر معروف کتاب ہے اب اگر فاروق رضوی نے موجم البلدان اس عربی کتاب کو نہیں دیکھا تو اس پر کیاری مارک دیا جا سکتا ہے اس کی اس وقت انٹرنیٹ پر وہ تین طریقے سے موجود ہے اس نے تین بھکاری والے تین پیج لائے جراکس والے جس سے پتا چلا کہ اوریجنل موجم البلدان اس میں بھی نہیں دیکھی ہے تین کسی نے اس کو خیرات میں جراکس نکال کے ڈیڑیا نیٹ سے کہا ایک اس طرح مجلہ صورت میں ہے دوسری یہ تیسری یہ اور بیٹا چوتھی میرے پاس اوریجنل ہے تو نے تو خود دیکھا ہی نہیں اس کتاب کو میں نے دیکھا نہیں میرے پاس موجود ہے یہ چھپا کہاں سے بیروت کا چھپا ہوا نسکا ہے وہ تین خیراتی پیج دکھا کے کہہ رہا ہے ایک ایسی ہے ایک ایسی ہے چوتھی ایسی ہے تو اب اگر فاروق رضوی نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو یاکود ہم بھی نے کہا اور فاروق رضوی کہتا ہے کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے تو اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے حدیث کی کتاب نہیں ہے جوگرافیہ کی کتاب ہے اللہ کا شکر ہے تو نے مان لیا کہ یہ کتاب نہ تاریخ کی ہے نہ حدیث کی کس کی کتاب ہے اور جوگرافیہ کی کتاب سے تاریخ کے واقعے کو رت کر رہا ہے تو اس سے اس اہلِ حدیث کی اوقات پتا چلی کہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے اب حدیث تاریخ نہیں ملی جوگرافیہ کی کتاب ملی ہے اب یہ ایسی ہو گیا کہ ایک سر پھرا کھڑا ہو جائے اور کہا کہ رسول اللہ محراج پر گئے تھے آپ مانتے گی نہیں حضور محراج پر گئے تھے کہیں گا سنو صاحب محراج پر حضور نہیں جا سکتے کہیں گا دلیل کہا دلیل یہ ہے صاحب کہ دیکھو زمین سے جب اٹھو تو پھر ایک ہوا کا قرہ ہے ہوا ختم ہو جائے تو خلا آتی ہے اور خلا میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہ اکسیجن نہیں ہے خلا کے بعد آگ کا قرہ ہے انسان چل کے راکھ ہو جائیں گا وہ آگ کو پار کوئی نہیں کر سکتا صاحب پھر آگ کے بعد جو ہے صاحب ایک ایسا اندھیرہ آتا ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی دکھتا ہی نہیں وہاں روشنی کا گزاری نہیں ہے اندھیرے کے بعد آسمان آگر ہے بھی آسمان طول کوئی چیز ہے نہیں اگر آسمان ہے بھی تو وہ کھل اور بن نہیں سکتے تو آپ تو محراج میں کہتے ہیں حضور بغیر ہوا کے بھی گزر گئے آگ کے قرے سے بھی گزر گئے آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے اور ساتوں آسمان کا پرے آپ جنت وغیرہ میں پہنچ گئے تو میں نہیں مانتا ہم کہیں گے دلیل کہیں گا یہ دیکھئے صاحب جوگرافیا کی سائنس کی کتاب ہے سائنس کہتا ہے آسمان نہیں سائنس کہتا ہے ہوا میں انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا سائنس کہتا ہے آپ کا کررہ پار نہیں کر سکتا آپ قرآن اور حدیث کو مانیں گے کہ سائنس کی کتاب کو مانیں گے تو ہم تاریخ کی کتابوں کو مانیں کہ جوگرافیا کی کتاب کو مانی تاریخ تو پتا چلا اس بچے نے خود اس کتاب کو دیکھا نہیں کتاب جوگرافیا کی ہو یا کسی بھی فن کی ہو بے شمار ایسی کتابیں وہ کسی اور فن پر لکھی جاتی ہے لیکن اس میں حدیثیں موجود ہیں اب ابن کسیر کی روایتوں پر میں نے بحث کی ہے یا نہیں ابن کسیر کی تاریخ کی کتاب ہے کی حدیث کی کتاب ہے کون جی کتاب ہے بھائی تاریخ کی کتاب ہے مگر ابن کسیر نے اس میں حدیثیں بھی لکھی اور حدیثوں پر بحث بھی کی ہے تاریخ تبری نام ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کس چیز پر ہے تاریخ ہشٹری پر مگر اس میں بھی امام ابن جریر نے حدیثیں لکھی ہے تاریخ الخلفہ امام جلالدین سیوتی کی کتاب ہے تاریخ الخلفہ نام بتا رہا ہے کہ اس میں خلفہ کی تاریخ ہے مگر اس میں رسول اللہ کی بھی حدیثیں موجود ہے ہے اور ان حدیثوں پر بھی جرائے اور بحیثے ہوئی ہے اور یہاں تک چھوڑیے میں پچاسو ایسی کتابوں کے نام لے سکتا ہوں جو فن نے حدیث پر نہیں ہے کسی اور فن پر ہے لیکن اس میں حدیثیں لکھی گئی حدیث کی روایتوں کا بحیث ہوتی ہے چلیے ایک مشہور کتاب کا نام بتا رہتا ہوں حیات الحیوان علامہ دمیری کی کس چیز پر لکھی ہے جانور اوپر لیکن اس میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں جے 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 تو اللہ کے بندے اس کو پتا چلا کہ اس نے موجم البلدان ہی نہیں دیکھی اگر دیکھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ موجم البلدان میں حدیثیں بھی آئیے جو موجم البلدان کی چند حدیثیں بتا رہا ہوں آئے گی موجم البلدان جن نمبر پانچ سبا نمبر تریسی و رویہ ابو حریرتا قالا قالا حدیث ہے یا نہیں آقا کہتے ابو حیرہ سے روایت ہے یاکود ہم بھی کہہ رہے ہیں جن نمبر پانچ ہے اس کی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے حدیث نہیں ہے یاکود ہم بھی کتاب چکرافیا کی ہے لیکن جب مدینے کا ذکر آ رہا ہے تو یاکود ہم بھی مدینے کی اوپر بھی حدیث نکل کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مدینہ کی مسیبتوں پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا میں گواہ ہوں تیسی سند سے لکھا انہوں نے وہاں پر یہ پوری مدینہ کی فضیلت میں سندے کئی حدیثیں لکھی پھر تیسی سند سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اگر ہو سکے کسی کو تو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے وقالا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فالیفعل فائنہوں من مات بہا قنت لہو شہیدا او شفیا یوم القیامہ آقا کہتے ہیں جس کے بس میں ہو جس کے لئے ممکن ہو وہ ضرور مدینہ میں آکے مرے کہ جو مدینہ میں مریں گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں اس کی میں شفاعت کروں گا یہ حدیث ہے یا نہیں پتا چلا یا قد حمی کی موجم البلدان اس بے حکوف نے خود نہیں دیکھی ہے اور کہتا حدیث کی کتاب نہیں ہے اب تو حالی بدایا کہ جو اتنے تو حوالے دیتا بیٹھا تھا وہ کیا حدیث کی کتاب تھی کیا آئیے موجم البلدان کی ایک اور حدیث دیکھ لیں یہ بھی موجم البلدان جن نمبر چار صفحہ نمبر دو سو بیان نا ہوں یا خود ہم بھی یہ روایت لکھتے ہیں وَقَانَ عَلِيُّنْ عَلَيْسَلَامْ يَقُولْ الْقُوفَةُ قَنْزُ الْإِمَانْ وَحُجَّتُ الْإِسْلَامْ وَصَيْفُ اللَّهُ حضرت علی سے روایت ہے مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں کوفہ ایمان کا خزانہ ہے اسلام کی حجت ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کوفہ کی بتیلت ہے پھر ایک اور لوایت لگی کہ حضرت علی کہتے ہیں اگر میرے اس داتی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے مشرق اور مغرب میں حجاز کے بعد یعنی مکر مدینہ کے بعد کوئی جگہ بہترین ہے تو وہ کوفہ ہے پھر ایک اور لکھا انہوں نے کہ کوفہ وہ ہے سلمان فارسی سے روایت لکھی کہ کوفہ جو ہے وہ قبط الاسلام ہے یعنی اسلام کا قبط ہے قبط گمبت کو کہتے ہیں اسلام کا گمبت ہے اور عمارت کی خوبصورتی کا ایسے ہوتی ہے گمبت سے یعنی وہ گویا اسلام کی خوبصورتی ہے تو کوفہ کے بارے میں سلمان فارسی کی بھی حدیث آ رہی ہے حضرت علی کی بھی حدیث آ رہی ہے حتیٰ کہ جن چار چشموں کی بات کیے نا اس نے ذرا آئیے ان چار چشموں کے بارے میں یا خود ہمی نے کیا لکھا اگر ہمت ہو تو اس حدیث کو صحیح مان کے قبول کر لینا کیونکہ اس نے کہا کہ صاحب وہ جغرافیہ کی کتاب ہے اس پہ جرہ نہیں ہوں گی اس پر بحث نہیں ہوں گی کہ حدیث ضعیف ہے یہ جب وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے تو فاروق رضوی کا یہ کہنا کہ اس کی سند کیا یہ پوچھنا ہی بے کوفی ہے تو پھر تو بھی یہ بے کوفی نہیں کرنا اس لئے کہ یا خود ہم بھی جہاں کوفہ کا ذکر کرتے ہیں جل نمبر چار کہتے والفراتو فضائل کسیرہ نہر فرات کی فضائل بہت زیادہ ہے ورویہ اور روایت ہے ان اربطہ انہار منالچنہ چار نہر جنت سے جاری ہوئی ہے کہا سے نکلی ہے جنت سے اس میں کونسی چار نہر ہے ال نیل دریائے نیل والفرات دریائے فرات والسیحون والچیسون سیحون اور چیسون نیل اور فرات یہ چار دریائے وہ جو جنت سے نکلتے ہیں اس سے پوچھو جلو سے یہ حدیث کو تو صحیح مانتا ہے یا نہیں اور مانتا ہے تو پھر ماننا پڑھیں گا کہ یہ پانی جنت کا ہے تو اہلِ حدیث کا اخیرہ تو ڈگ مگا جائیں گا آپ کیوں ڈگ مگا جائیں گا آگے آئے یہ فرات کے بارے میں کیا لکھتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہرِ فرات کو جنت سے بھیجائے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی میزوانی کرے اور آگے امام جعفر سے یہ بھی روایت لکھتے ہیں یا قودھم بھی کہ امام جعفر کہتے ہیں اگر نہرِ فرات کی فضیلت تمہیں معلوم ہو جاتی تم نہرِ فرات کو کھوٹ کھوٹ کر اس کی نہر کے پانی کو اپنے گھروں تک لے جائے تو یہ چھوڑ دیا وہ مان لیا لیکن جنابِ عالی جس ابنِ قصیر پر آپ بھروسہ کر رہے تھے اسی ابنِ قصیر نے لکھا کہ امامِ حسین پر سات مہرم سے پانی بند ہوا ابنِ حسیر نے لکھا سات مہرم سے پانی بند ہوا امام تبری نے لکھا سات مہرم سے پانی بند ہوا حضرتِ امام ابنِ حجر نے لکھا سات مہرم سے پانی بند ہوا شاہ عبدالعزیز مہدید دہلوی نے لکھا سات مہرم سے پانی بند ہوا ارے شاہ عبدالعزیز سے لے کر اوپر تک جتنے جائیں کوئی ایسا مہدیس کوئی تاریخ کا لکھنے آئے والا ایسا نہیں جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ سات مہرم سے پانی بند ہوا اور پھر گھر میں ہی اختلاف ہے ان کے یہ کہہ رہا تھا کہ سات مہرم سے پانی بند ہی نہیں ہوا یاکود امی نے چھکرافیہ کی کتاب میں لکھ دیا وہاں تو نہر تھی دریا پہ جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن آئیے اسی جماعت کا جرجس کیا کہتا ہے تو میں کہتا ہوں جرجس کو بغل میں لے کے بیٹھ اور پھر تم دونوں ملکت تائے کرو کہ بولنا کیا ہے تو بول رہا ہے حسین پیاسے شہید نہیں ہوئے حسین پر پانی بند نہیں ہوا لیکن تیری جماعت کا ایک مولوی مولوی جرجس کہتا ہے حسین پر پانی بند ہوا درہ سلی جی حسین بھوکا تراب تراب کے مرا حسین بھوکا تراب تراب کے مرا تو فتوے دیتا ہے بریانی کی ڈے کے سجاؤ محرم کے مہینے میں جتنا اچھا دستر خان ہوگا اتنا زیادہ سوا ملے گا دستر خان سجاؤ یہ غم بنانے کا انداز ہے یہ ماتن کرنے کا انداز ہے ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤ تو تم بھی نہیں کھاؤ یہ ہے غم ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالوں کروں گا نہیں نہیں آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا تبھی تو غم ہوگا آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں حسین تو کربلا کے مییدان میں پیاسا طلب طلب کے مرا حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑھا 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 کے مرا اور یہ بولتا پیاسا ہوا ہی پانی بند ہوا ہی نہیں تو جماعتی کا پیندہ نہیں ہے پہلے جماعت کو ایک پیندے پہ بٹھا لو اس کے بعد پھر مو کھولو اور اس کی جہالت حسین تو پیاسا تڑھا تڑھا کے مرا یہ حسین پاک کے لئے جملے شہید ہوا نہیں ہے حسین پاک کا انتقال ہوا کربلا میں شہادت سے یہ جملے نہیں ہے مرا تو اس کا باپ بھی مرا اس کی ماں بھی مری اور یہ بھی کتے کی موت مریں گا یہ جملے ہیں ان کے یہ عدب ہے ان کا کہ نبی کے نواسے کے بارے میں جملے کیسے بولتے ہیں اپنا باپ مریں گا تو بولیں گا اببا جان کا فلا تاریخ کو انتقال ہوا تھا لیکن حسین تو پیاسا تڑھا تڑھا کے مرا اور تو فتوے رہتا ہے بریانی کی ٹھے کے بناو یہ غم منانے کا طریقہ ہے ابے سنی غم نہیں مناتے غم تو منا لے شیعہ کی اولاد ہے تو کالے کپڑے پین ہم غم اس لیے نہیں مناتے کہ ہم حسین پاک کو مردہ نہیں زندہ سمجھتے ہیں غم مردوں کے منا جاتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم کسی شیعہ نے شہر کہا تھا تو اس پر ہمارے سنی آلین نے کہا کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہدہ کا ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بات آلہ حضرت اور دوسری بات یہ کیسا اہلِ حدیث بن گیا میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ اہلِ حدیث ہے یہ اہلِ حدیث ہو ہی نہیں سکتے حسین پیاسا طلب کے مر گیا تو بیریانی کی ڈے کے بناتا ہے یہ غم منانے کا طریقہ میرا باپ مر جائے تو میرے غم میں تو شریک ہوں گا تو کھلا پکائیں گا ابے جاہیل اللہ کے رسول کی حدیث ہے آقا نے کہا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو آقا کے الفاظ دیکھو جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر تین دن سے زالہ غم منائے سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کے انتقال ہو گئے وہ چار مہینے دس دن عدد کے گزارے تو یہ کون سی عورت ہے بھائی جو تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال تک اب تک غم میں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے آقا نے تو کہا تین دن سے زائد جائز ہی نہیں تو ساڑھے تیرہ سو سال ہو گئے اور غم وہ منائے جس کے رضیق حسین پاک مردہ ہو جن کی زندگی کی گوائی قرآن دے رہا اور کہہ رہا ہے بل احیاء اند ربیم یرزقون بلکہ یہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے ان کو رسک دیا جاتا ہے تو غم ہم نہیں مناتے ہم نحاس کرتے تاکہ تم جیسے یزیدیوں کے موپے تماشا مارے تمہارے باپ نے تین دن بھوکا پیاسا رکھا تھا آج کسی کو بھوکا رہنے ہی نہیں دیں گے ہم بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے یہی مجھے ختم کرنے کا اشارہ ہو رہا ہے اور میں پولیس کا بڑا ممنون و مشکور ہوں پتہ نہیں اردو نہیں سمجھ رہے میں ہندی میں بول لیتا ہوں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں پولیس محکمے کو انہوں نے ہمیں کاؤپریٹ کیا اور اتنا وقت دیا بس یہی میں دو بات پر ختم کر رہا ہوں آج سب سے بڑی دو چیزوں کی ضرورت ہے یزیدیوں کو پہچھانو اور اپنی خرافاتوں کو دور کرو جتنا نقصان آج وہابیت سے نہیں ہو رہا ہے اس سے زارہ نقصان ہماری خرافاتوں سے ہو رہا ہے آج وہابیوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ایک زمانہ تھا وہابی محنت کرتے تھے کونوں کونوں میں لے جا لے جا کے چھپکے چھپکے سمجھاتے تھے اب ان کو ضرورت نہیں پڑھ رہی پڑے لکھے نوجوانوں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے سی اتنا بولتے ہیں دیکھو صاحب یہ پنجے اٹھا رہے ہیں یہ تازیہ نکال رہے ہیں یہ ڈھول با جا رہے ہیں ذرا بتاؤ کیا یہی اسلام ہے تو ایک پڑے لکھے آدمی کے ذہن میں فوراں یہ بات آتی ہے واقعی اسلام نہیں ہو سکتا اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تازیہ نکالتی ہے پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہلِ بیعت کا ہر فرد پنجے نکالتا امام زین العابدین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پوری زندگی آپ روتے رہے آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے اور جب بھی پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پانی نہیں پیماتے تھے کئی کئی گھنٹے تک آپ روتے رہتے تھے پیالہ رکھا رہتا پوچھا جاتا ہے کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے آپ نے پانی طلب کیا تو آپ فرماتے کہ مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آجاتا مجھے اپنے بھائیوں کا پیاسہ طلبنا یاد آجاتا وہ امام زین العابدین جو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے اور ہم نے کربلا کے دن کو دس آشورے کے دن کو کیا بنا دیا دھول بجانے کا دن دھول کس نے بجایا تھا بھائی اہلِ بیعت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا ارے دس آشورے کو حسین پاک کے کافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دھوڑا رہے تھے تماشا بنایا تھا اہلِ بیعت کا انہوں نے دھول تو یزیدی بجا رہے تھے اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا یاد رکھیں یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں ہے ہمارے علماء اس سے بری ہیں یہ جو کرتے ہیں جاہل لوگ ہیں ان سے ہم بری زمان اگر ڈھول بجانا تازیہ نکالنا پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے حد میں پنجے ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں سے تازیہ نکلتے تو جب ہمارے مدرسوں سے تازیہ نہیں نکلتے ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بچتا تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے اور ان وحابیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے کھاتے میں مت فٹ کرو ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پہ بات کرو جاہلوں کے عمال کی ہمارے پاس کوئی سنادہ نہیں ہے ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے لیکن ہم اپنی قوم کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں کوشش کریں گے اور محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ بھائیو یہ اسلام نہیں ہے یہ محرم منانے کا طریقہ نہیں ہے تو خدا کے واسطے دھول بجانے سے بچیا یہ یزید کا کام تھا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہو سکتا آقا نے فرمایا میں دھول توڑنے کے لیے آیا ہوں میں دھول تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں دھول باجے شیطان کی آوازیں تو دس محرم کو دھول نہیں بجانا ہے حسین پاک کے نام کی مجلسوں کو منقعت کرنا ہے دس محرم کو روزہ رکھنا ہے دس محرم کو لوگوں کو کھلانا صدقے اور خیرات کرنا ہے دس محرم کو نیک عمال کرنا ہے اسے اے پاک تو